اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امین کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ غیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشی اتا فرمائے صحت و تندرستی والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین مقدمہ میں فتح اور کامیابی کا پاورفل عمل لے کر حاضر خدمت ہوں اگر آپ کا مقدمہ سچا ہے پھر بھی آپ کو کوئی راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا ہر وقت آپ پر پریشانی کی تلوار لٹک رہی ہے اور آپ کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا اس مجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے خود اس کا معاینہ کرتے ہیں کہ جس کی لاکھی اسی کی بھینس انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہی اللہ تبارک و تعالی اگر بندے کے دل میں کوئی رحم ڈال دے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے سب مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں چار عمل ایسے بتاؤں گا ان میں سے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں ہر عمل مختلف نوعیت کا ہے ہر عمل اپنی آپ تاثیر رکھتا ہے آپ نے عمل کیا کرنا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ سچا ہے آپ حق پر ہیں آپ سچ پر ہیں یا بندہ کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں ہو اور نجات کا کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو آپ یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں انشاءاللہ مقدمہ آپ کے حق میں ہو جائے گا سچ کا بول بالا ہو جائے گا اور جوٹ باطل ہو کر مٹ جائے گا عمل یہ ہے آپ نے سات دن روسانہ گیارہ ہزار مرتبہ یہ پڑھنا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم توجہی سے مدد مانگتے ہیں اس عمل کو آپ ایک فرد واحد بھی کر سکتا ہے چند افراد گھر کے مل کر بھی کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے یہ پہلا عمل ہے دوسرا عمل اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آ جائے اضمائش اور امتحان کا وقت ہو اس سے نجات پانے کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو جاری رکھیں آپ کا ناممکن کام ہو جائے گا آپ اس مسئبت سے نکل آئیں گے جس مسئبت کے اندر آپ گریفتار ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا وہ عمل کی دو صورتی ہیں نمبر ایک آپ اس طرح کریں حسب اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ لیں اگر نہیں تو حسب اللہ و نعم الوکیل اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اس مسئلے کو اس پرشانی کو ذہن میں رکھیں اور یہ عمل آپ جالی رکھیں پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو موقع ملے کہ اللہ ہی میری لیے کافی ہے اور میرا اللہ ہی میرا بہترین کارساز ہے یہ بگڑی بنانے والا ہے مجھے اس مسئبت سے نکالنے والا ہے آپ اس عمل کو جاری رکھیں تیسرا عمل اسی طرح اگر کوئی ایسی مشکل مبتلا ہو جس سے نکلنے کی بظاہر کوئی صورت آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو اسے چاہیے قسرت کے ساتھ بغیر گنتی کے بغیر شمار کیے آپ آیت کریمہ کا ورد رکھیں لا الہ الا انت سبحانکہ انکنت من الظالمین آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو آپ قسرت کے ساتھ بار بار پڑھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ریسالٹ ملے گا کیونکہ یہ مشکل حل کرتا ہے یہ پرشانیوں کو دور کرتا ہے یہ مسئبتیں بندوں سے دور کرتا ہے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے چوتھا عمل اور آخری عمل یہی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غم کے اندر مبتلا ہے اب دنیا کے اندر غم ہی رہ گیا ہے دنیا کے اندر سکون کہاں ہے دنیا کے اندر آرام اور راحت کی کوئی چیز بہت کم ملتی ہے اگر آپ سکون چاہتے ہیں آرام چاہتے ہیں غم سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ نمازے ہر نمازے پنجگانہ کے بعد فجر کے بعد زوہر اثر مغرب اور عشاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ایک سو ایک بار پڑھ لیا کریں یا حیو یا قیون برحمت کا استغیث یا حیو یا قیون برحمت کا استغیث اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قیم رہنے والے اپنی رحمت کے صدقے میری مدد فرما اس عمل کو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ آپ غم سے دور ہو جائیں گے غم آپ کے قریب نہیں آئے گا بلکہ گھروں کے اندر خوشیاں گھروں میں رحمتیں برکتیں سکون اور راحت میسر آئے گا امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ برکاتہ موسیقی